تین جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان سے اب میں چرچہ کرتا ہوں بکرم سنگھ شروعات آپ سے کرتا ہوں دردان تپرادی بھی وہ اپنے سیل میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے والوں سے مل سکتا ہے یہاں پر بیچ میں ایک شیشہ لگا دیا جاتا ہے ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ اروند کیجری والے ایک سٹنگ مکہ منتری بھی ہیں ٹھیک ہے آروپی ہیں تیہار جیل میں بند ہے یہ سامانیہ پرکریہ ہے کیا اندیب جی اور دیدوان پیلنس سبھی کو نوشکار یہ دیکھئے اگر جیل میانویل میں کوئی چیز گری نہیں ہوتی ہے آپ نے بات کی ملاقات کی ملاقات کے پراویدان بلکل بھڑی بات اسپیسپائیڈ ہیں اور ملنے کے ایک پرکریہ ہوتی ہے ملاقات پکش ہوتا ہے اور ملاقات کے بارے میں یہ بھی پراویدان ہے کہ اس کے بارے میں جو وانچک چیکس انڈ بیلنسے سے وہ پورے کیے جائیں اور رہی سیل میں جا کر کے وارتہ لاب کرنے کی بات اس کے بارے میں میرے اپنے ریزرویشنز ہیں کم سے کم اتر پردیش میں یہ الاؤڈ نہیں ہے تیہار میں بھی مجھے یہ امید ہے اس سیل میں جا کے نہیں ملاقات کے پکش ہوتا ہے سی سی ٹی وی سے اچھا دیت ہوتا ہے ملاقات پکش میں کر لیجئے پر بیچ میں شیشے کی دیوار لگا دی جائے اور وہ ابھی بھی مکہ منتری ہیں اس بات کو ہم نظرانداز نہیں کر سکتے آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں مانوازکار کو سرگوچ پراتے بتج جاتی ہے وہ چاہے اجبل کساب ہوں یا آدھرنی ارون کیجری والجی ہوں لیکن نیم سب کے لیے برابر ہیں جو صفیتہ ایک انڈر ٹرائل کو دی جائے گی وہی ارون کیجری والجی کو دی جائے گی وہ چاہے بوجن کے بارے میں اگر طبیعت خراب ہے ناساز ہے عام آدمی پارٹی جو دعویٰ کر رہی ہے وکرم سنگھ کی ان کا شگر لیول بڑھ رہا تھا انسولن کی درکار ہے وہی آچکہ ڈالی گئی اور جیل پرشاسن نے کچھ نہیں کیا کسی کی طبیعت بگڑتی ہے تو جیل پرشاسن کی کیا ذمہ داری ہے جیل پرشاسن کی ذمہ داری ہے کہ پہلے ہی چاہے ارون کیجری والجی ہوں آدھرنی ہے یا کوئی بھی ہو طرح جلد سے جلد میڈیکل پریقشن کرائے اور جو اچت اور سروتب علاج ہو وہ اس کو اپلند کرائے شگر کی اگر بیماری ہے تو میڈیکل سپرویجن میں لیکن جیسا کہ سنجے سنگھی نے بتایا کہ تین سو تک فاسٹک گرد شگر گئی ہے اور ہائپر گلائسیمیا اور ہائپو گلائسیمیا کی شکایت آ سکتی ہے تو بہتر ہوگا کہ ان کا ہسپیٹلائزیشن ہو میڈیکل سپرویجن میں ہو گریڈیڈ اور جس طریقے سے اپروپریٹ جو ڈوسیج ہوتی ہے انسولین کی وہ سمجھ سمجھ پر چٹھائی جائے تین سو انسولین ہونا یہ کہیں بھی یہ میں سمجھنا ہوں کہ یہ اوچت پور نہیں ہے نہیں پر ایڈی کے ذریعے جیل پرشاسن کا یہ دعویٰ ہے میں یہ مان کر چل رہا ہوں بھائی جیل پرشاسن نے یہ جانکاری دی ہوگی ایڈی کو جو کوٹ میں دلیل دی گئی جی یہ تو کیلے کھا رہے ہیں یہ تو آم کھا رہے ہیں یہ تو آلو پوری کھا رہے ہیں اس میں صاف ہو گیا ہے کہ آلو پوری ایک دن کھائی گئی عام تین بار کھائے گئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے تو جان بوجھ کر اپنا شگر لیول بڑھا رہے ہیں تو جیل پرشاسن کیا نادان ہے اور سامنے کھانا جب آ رہا ہے تو ان کی جانکاری میں آ رہا ہے نا بلکل نہیں بلکل دیکھیں جیل کی جو ڈائیٹ ہوتی ہے پرتیدن کی لگم دو ہزار کیلری کی ہونی چاہیے اور اس کیس میں اٹھارہ سو کیلری کی ہونی چاہیے ابھی جج کاویری باویجا جیل نے آج ہی ویوستہ دی ہے کہ ہوم کک فوٹ has to follow the prescribed diet and otherwise i will have to submit that ہوم کک فوٹ is not allowed ہوم فوٹ کا بطلب عبیدان نہیں ہے یہ جیل کی ذمہ داری تھی ذمہ داری تھی نا جیل کی جیل کے مانک ہے جی تو چیک تو کریں گے ہی یہ کی ذمہ داری تھی یہی جج نے کہا ہے کہ جو پرسکرائب فوٹ ہے اسی مانک کے انصار ہی کھانا جا سکتا ہے ورنہ ہوم فوٹ کی جو سہولیت ہے وہ تقال بند بھی کرنی جائے گئے تو اس کے آلوک پہ اگر آپ دیکھیں کہ ہوم فوٹ آئے لیکن پرسکرائب جو کی ایک بیمار کو ایک ویوکڑ ویپی کے لیے آتی ہے جو میڈیکل پرسکرپشن پہ ہے تو میڈیکل پرسکرپشن کے انروپ لیکن اگر تبیت بگڑتی ہے بلڈ شکر ٹیم سو ہوتا ہے تو چکت سا بھی اتنی ہی آبشت ہے ٹھیک ہے اجول نکم سر ایک سکنڈ سر اجول نکم آپ تو اتنے بڑے پبلک پروسیکیوٹر ہیں دیش کے سب سے بڑے پبلک پروسیکیوٹر ہیں مجھے یہ بتائیے جو یہ دعوے کیے جا رہے ہیں عام آدمی پارٹی جو کہہ رہی ہے یا ابشیک منو سنگوی نے کیجریوال کی طرف سے جو دلیل دی ایڈی جو دلیل دے رہی ہے یہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں میکنگ ای ماؤنٹن آٹ او مول ہل بات کا بتنگڑ بنایا جا رہا ہے یا ماملہ گمبیر ہے سنگین ہے سندیب جی اس کا کوئی بھی سی آر سی جواب ہو سکتا ہے اس لیے میں سی آر سی جواب سے بچنا چاہوں گا لیکن جو کانونی بات ہے وہ بہت بڑے ایمپورٹن چیز ہے چاہے وہ دلی کا تیہار جیل ہو یا بمبئی کا آرثر روڈ جیل دونوں جیل دیش میں کوئی بھی جیل میں ایک ویوستہ اسی بنائی گئی ہے جس ویوستہ اس کو کانونی اس کو آدار بھی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ جیل مینیول جیل مینیول کے مطابق ہر کوئی جیل میں انٹرنل ڈاکٹر ابھی کیجریوال جی کے معاملے میں جیل ایتھارٹی کے ڈاکٹر نے کیا اوپینین دیا ہے کیا انہوں نے کیجریوال کی ہیل کی چیک اپ کیا ہے کیا ان کا اس پر کیا کہہ ہے ایسے کوئی ریکارڈ نہیں آئے ہیں عدالت کے سامنے اجول نکم وہ آدیش دیا گیا ہے وہ کھل آتے ہیں یا نہیں وہ دیکھتے ہیں یہ موقع بلکل گلت ہے جو کوٹ نے جو آدیش دیا ہے ابھی ہوم پھوڈ دینے میں کوٹ نے کچھ بھی جو سولت دی ہے اگر اس سولت سے کوئی بھی پریزنر کا کچھ انٹرنل آرگنز ڈیمیج ہوتا ہے تو یہ جیل پرشاہ سر کی جمعیداری بنی تو جیل پرشاہ سر اس سے اپنے انٹرنل ڈاکٹر نہیں عدالت کا آدیش دکھایا اجول جی عدالت کا آدیش دکھایا سنجے سنگھ نے کہ بھئی عدالت نے کہا ان کو کیلہ دیا جائے توفیز رکھنی ہوں گی جب شگر لیول نیچے جاتا ہے اور ای ڈی کے ذریعے جیل پرشاہ سنگھ کہہ رہا ہے جی یہ کیلے کھا رہے ہیں اپنا شگر لیول بڑھوا رہے ہیں زمانت پانے کے لیے اور یہ تو عدالت کا اوڈر ہے نا کہ یہ کھانا ہے نہیں نہیں بالکل عدالت کے آدیش پر ہی کجریوال جی کو کھانا دیا جاتا ہے لیکن اس سے شگر زیادہ بڑھتی ہے تو یہ جیل کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کھانے پر ڈائیٹ پر آپ کنٹرل کرو اگر اس کے لیے کوئی اس میں راج لیتی ہے کوئی سیاسی جیل کی چاہ لائے تو اس پہ جیل کا انٹرنٹ ڈاکٹر کا کیا اوپینین ہے وہ ایک ایکسپرٹ ہے ڈاکٹر ایکسپرٹ کا اوپینین ایمز کے ڈاکٹر الگ ڈاکٹرز ان کا پینل بٹھایا جا سکتا ہے سیدھا سیدھا جانچ کراتے ڈاکٹری جانچ کراتے معاملے رفع دفع ہو سکتا ہے میں نے اسی لیے کہا بات کا بتنگڑ بن رہا ہے کیا ارے بھائی طبیعت خراب ہے وہ کہہ رہے ہیں انسلن کی مجھے ضرورت ہے ڈاکٹر بلائیے ایم سے اور کروا لیجئے جانچ معاینہ کرا لیجئے نہیں وہ کرنا ضروری ہے اگر اس پر اگر جیل پرساسن کا کہنا ہے کہ ان کو شگر بڑھ سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے اس پر ایکسپرٹ اپنی ضروری ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکتا ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابپ لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابپ نیوز آپ کو رکھے آگے